اس ویڈیو کے اندر ہم آفیس آٹومیشن کے کانسپٹ کو سٹڈی کریں گے کہ آفیس آٹومیشن کے میننگ کیا ہوتے ہیں آفیس آٹومیشن سسٹم کیا ہوتا ہے آفیس آٹومیشن سے کیا بینیفٹس ملتے ہیں اور پھر آفیس آٹومیشن ٹولز کی ڈیفرنٹ اگزامپلز کو بھی سٹڈی کریں گے What is آفیس آٹومیشن یہاں پہ دو ورڈ جوز ہوئے ہیں آفیس اور آٹومیشن آفیس آٹومیشن کا مطلب یہ ہے کہ آفیس کے اندر جتنا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو آٹومیٹ کرنا یا اس کو ڈیجیٹلائز کرنا یہ تو ہیں اس کے لیٹرل میننگ آفیس آٹومیشن کے اب آٹومیشن کا جو آپسٹ ورڈ ہے وہ ہے مینول اور ٹریڈیشنل اپروچ یہی ہوتی تھی کہ آفیس کے اندر جتنا بھی کام ہوتا تھا وہ سارے کا سارا مینولی ہوتا تھا بہت زیادہ پیپرز کنسیوم ہوتے تھے موسٹلی ڈاکومنٹس ہینڈ ریٹن ہوتے تھے بہت زیادہ فائلز بنتی تھی فائلز کی ریکارڈ کیپنگ کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا بہت زیادہ ایفرٹس لگتی تھی اور اگر اس ریکارڈ کی آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے اس ریکارڈ کو آپ نے ریٹریو کرنا ہے تو پھر سے اس ریکارڈ کو سرچ کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ time consume ہوتا تھا جیسے جیسے IT industry نے grow کیا تو ایسے software بننا شروع ہو گئے ایسے hardware بننا شروع ہو گئے اور ایسے communication network بن گئے کہ office کے اندر جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کو automate کیا جا سکتا ہے تو basically انہی automation tools کو use کرنا offices کے اندر یہ concept کہلاتا ہے office automation it is the process of using automation tools to create collect store analyze and disseminate office data that is required to carry out routine business operations of an organization or company effectively office automation کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی company کے routine business operations کو چلانے کے لیے office data کو create کرنا collect کرنا store کرنا اور اس data کا analysis کرنا اور اس data کو different stakeholders کے ساتھ share کرنا using different automation tools is called office automation پہلے جو کام manually ہوتا تھا تھا اب automation tools کی help سے وہ کام automate ہو گیا وہ کام digitalize ہو گیا تو یہ concept ہے office automation کا اور office automation system کیا ہوتا ہے یعنی OAS it is a set of tools it is a set of tools that collect process store retrieve and disseminate information among individual employees team members and stakeholders both inside and outside the organization or company office automation is a set of tools یہ جوکہ ایک system ہے اور system کے اندر different components ہوتے ہیں کوئی individual جو component ہوتا ہے اس کو ہم system نہیں کیا سکتے system کے اندر ہمیشہ set of components ہوتے ہیں تو set of tools set of tools جو بھی offices کے اندر use ہو رہے ہیں data کی collection کے لیے data کو process کرنے کے لیے data کو store کرنے کے لیے یا data کو retrieve کرنے کے لیے یا data کو different stakeholders کے ساتھ share کرنے کے لیے اب different stakeholders کون کون سے ہو سکتے ہیں کوئی individual employees ہو سکتے ہیں top management ہو سکتی ہے team members ہو سکتے ہیں shareholders ہو سکتے ہیں stockholders ہو سکتے ہیں اور یہ جو different stakeholders ہیں یہ organization کے internal بھی ہو سکتے ہیں اور outside the organization بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے set of tools جن کی مدد سے جن کی help سے data کو collect کیا جاتا ہے process کیا جاتا ہے store کیا جاتا ہے اور different stakeholders کے ساتھ share کیا جاتا ہے یہ set of tools کہلاتے ہیں office automation system اب office automation کی ہم کچھ examples کو study کرتے ہیں for example اب اس میں ہے electronic publishing اس میں word processing ہے microsoft office suit ہے microsoft office suit کیا ہوتا ہے جو ہم microsoft office install کرتے ہیں اپنے pc کے اندر تو اس package کے اندر ہمارے پاس تین چار چیزیں آتی ہیں اس کے اندر microsoft word بھی آتا ہے powerpoint بھی آتا ہے excel بھی آتا ہے اور access بھی آتا ہے powerpoint کے through آپ presentations بنا سکتے ہیں excel کے through آپ different numerical data کو solve کر سکتے ہیں اور microsoft access ہوتا ہے جس کے اندر آپ database بنا سکتے ہیں next image processing آپ images کو بھی process کر سکتے ہیں document کو store کر سکتے ہیں ان کو different stakeholders share کر سکتے ہیں video conferencing ہے یہ بھی office automation کے example ہے office management ہے کہ office کے اندر employees کی attenders کو maintain کرنا ان کے جو personal information ہے اس کو maintain کرنا financial matters کو maintain کرنا اور اسی طرح HR کے relevant جو بھی information ہے اس کو maintain کرنا یہ office management کے اندر آتا ہے communication and collaboration tools ہیں جیسے وائس mail ہے e-mail ہے یہ بھی office automation system کے اندر آتی ہے facility management ہے for example ایک hotel ہے اس کے اندر reservations ہو رہی ہوتی ہیں payments ہو رہی ہوتی ہیں online check in checkout کے matters ہو رہے ہوتے ہیں یہ facility management کے اندر آتی ہیں تو یہ کچھ examples تھی office automation system کی اب ہم office automation کے benefits کو study کرتے ہیں obviously office automation کے benefits ہی benefits ہیں کہ اگر آپ manually کام کریں گے تو اس کے اوپر بہت زیادہ time لگے گا بہت employees رکھنے پڑھیں manage کر سکتے ہیں سب سے وہی کام انسان کریں گے تو ان کی بہت زیادہ efforts لگیں گی یہ cost effective بھی ہوتا ہے لیکن اگر manually کام کریں گے تو آپ بہت زیادہ employees رکھنا پڑھیں گے جس کی وجہ سے آپ کی cost بڑھ جائے گی human error کے chances کم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انسان کم کم software کرتا automation tools use ہو رہی ہوتا ہے latest technology use ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا کام fast بھی ہو جاتا ہے efficient بھی ہو جاتا ہے مطلب اس کے اندر error کے chances کم ہو جاتے ہیں جب error بھی minimize ہو گیا efforts بھی minimize ہو گئے ہیں اور کام fast ہو گیا تو اس سے overall organization کی productivity بھی بڑھ جاتی ہے اس سے better customer services جب آپ office automation tools کو use کرتے ہیں تو اس کے through کیا ہوتا ہے کہ آپ live data آ رہا ہوتا ہے اور اسی live data کو use کرتے ہوئے ہیں آپ effective decision making کر سکتے ہیں for example آپ کو کوئی data چاہیے تو آپ اسی folder کے اندر جا کے اس data کو access کرتے ہیں اس information کو دیکھ سکتے ہیں graph کی form چارٹ کی form اور اسی کے according آپ فوراں سے decision making کر سکتے ہیں اس سے communication بھی بڑھ جاتی ہے employees کے درمیان اب چونکہ office automation tools کی مدد سے آپ data کو easily share کر سکتے ہیں کسی بھی individual کے ساتھ کسی بھی stakeholder کے ساتھ کسی بھی team members کے ساتھ اسے communication بہتر ہو جاتی ہے organization کے اندر helps in forecasting and kpi monitoring اب office automation tools ہیں اگر اس کے اندر آپ نے different statistical and mathematical tools use کی ہوئے ہیں آپ data کا critical analysis کر سکتے ہیں data کے اندر سے patterns کو easily identify کر سکتے ہیں اور اسی کی base پہ آپ future کی predictions کر سکتے ہیں kpi monitoring کا مطلب ہوتا ہے key performance indicators کہ کچھ ایسے indicators ہوتے ہیں جو کہ آپ کو identify کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ office کی performance اچھے چل رہی ہے یا نہیں چل رہے تو یہ سارے کے benefits ہوتے ہیں office automation کے I hope you understand my point Thank you very much